شہباد شریف کے خلاف ضرورت سے زیادہ ثبوت مل چکے ہیں نومبر کے آخر تک ریفرنس دائر کر دیں گے ڈی جی نیاب لاہور کی سما کے پروگرام آواز میں گفتگو کہا فواد حسن فواد نے تسلیم کیا کہ انہوں نے سب کچھ شہباد شریف کے کہنے پر کیا سابق وزیرالہ کو خاجہ عصد کے خلاف وعدہ ماف قوا بننے کا نہیں کہا شہباد شریف نے عباد کو توڑ مروڑ کر قومی اسمبلی میں بیان کیا آہد چیمہ فرار ہو رہے تھے اس لئے انہیں گرفتار کیا شہباد شریف کی گرفتاری کے خلاف نون لیکپ پنجاب اسمبلی میں احتجاج ارکان نے شہباد شریف کی تصویر ایوان میں لہرا دی اسمبلی کے باہر حمزہ شہباد کی حکومت پر گولہ آباری کہا سابق وزیرالہ کی گرفتاری پر نیب کے پاس کوئی جواب نہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف کاروائی آٹے میں نمک کے برابر ہے بڑی مسئلیوں پر ہاتھ ڈالنا تو ابھی باگتی ہے پی تی آئی پارلمانی پارٹی کے سلاسٹو عمران خان کا دبنگ خطاب کرپشن کے خلاف ایکشن میں شدت آنے کا اندیا دے دیا کہا اقتدار میں آ کر تو حیران کن گفلوں کا علم ہوا وزیر آزم کی دھرنا ختم کرانے پر وزیر مذہبی امور کو شہباش اجلاس میں دورہ چین سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی کیا مشکل سیاسی ایننگز نے مفاہمت کے بادشاہ کو تھکا دیا آصف زرداری نے سیاست سے کنارہ کشی کا اشارہ آ دیا کیا نواز شریف کو ساتھ لے کر کھیلیں گے خیرپور میں صحافی کا سوال بولے کیا کھیلیں گے اب بلاول اور دوسرے پلیئرز کی باری ہے سابق صدر کی حکومت پر بھی جم کر تنقید دھرنے والوں سے این نارو کا الزام دھر دیا مولوری صاحبان نے جو زبان استعمال کی ہے ان کے ساتھ ہے اب این نارو ہی تو ہے کہ غریبوں کو پکڑیں گے جن کو جو اومنی گروپ کے گرد قانون کا شکنجہ مزید سخت ہو گیا مزید نو انکوائریات شروع کر دی گئیں شگر سکینڈل میں قومی خزانے کو چودہ ارب کا چونہ کیسے لگایا گیا ایف آئی اے سٹیٹ بینک سرکل بینکنگ سرکل اور انٹی کرپشن یونٹ کے افسران تفتیش کریں گے رپورٹ پندرہ روز میں جمع کرائی جائے گی ملک میں اتحاد اور اتفاق کی بہت ضرورت ہے دہشتگردی کی جنگ جیتنے کے لیے بیانیاں درست کرنا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بہاودین زکریہ انٹرنیشنل صوفی کانفرنس سے خطاب کہا سی پیک پاکستان سمیت خطے کیلئے گیم چینجر ہے پاکستان کا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے منصوب اسے خطے میں وہاں ہی روابط کو فروغ ملے گا بڑی عدالت کا ایک اور بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے اتاول حق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تقریری غیر قانونی قرار دے دی تنخواہ اور مرات کی مد میں ادا کی گئی رقم سابق متعلقہ وزراء سے واپس لینے کا حکم اتاولہ قاسمی کو آئندہ کسی سرکاری عہدے پر تائنات نہ کیا جائے عدالت کا حکومت کو مستقل بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی لگانے کا حکم کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز اگپر روڈ زینب مارکٹ اور اطراف میں کئی پتھاریں ہٹا دیے گئے سیکیورٹی وجوہات کے باعث ایمپریس مارکٹ کے گرد بنی دکانوں پر بلڈوزر آج بھی نہ چل سکا عدالتی حکم پر کئی ڈی اے کا کشمیر روڈ پر بھی ایکشن کئی ڈی اے آفیسر کلب میں قائم شادی ہالز گرا دیے گئے افسوس کہ میر کراچی ہمارے جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ میر کراچی کے بجائے انہوں نے وہ تو گھنڈا غردی کے اوپر ہوتا رہے ہیں شہر کے اندر کراچی میں تجاوزات کے خلاف کاروائی پر تحریک انصاف کو اعتراض رکم سین اسملی خورم شیر زمان نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا کہا میر کراچی گھنڈا گردی پر اتر آئے وسیم اختر نے بھی صاف کہہ دیا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا آپریشن کے انچارج بشیر صدیقی کہتے ہیں خورم شیر زمان کا ہوتل زد میں آ چکا ہے اس لئے شور مچا رہے ہیں کلیکٹرک نے سارے کنیکشن کاٹ دیئے ہیں یہ انکروشمنٹ ہے جس کو ہم ریموف کرنا چاہتے ہیں ہوشیار خبردار ٹیلی فون کال پر بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہرگز نہ بتائیں مختلف شہروں میں نو سربازوں کا جال جھنگ میں سرکاری سکول ٹیچر کو بینک کا نمائندہ بن کر روٹ لیا گیا جہانیہ کا محمد اکرم بھی فون کال پر لاکھوں روپے سے محروم ڈی آئی خان کا نعمت اللہ مردان کا ریٹائٹ پولس اہل کار بھی رونگ کال کا شکار پہد درپے واقعات پر حکام جاگ اٹھے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نوٹس لیا باپ کے تشدد سے تنگ قصور کی سترہ سالہ مصبہ کراچی پہنچ گئی سوراب گوٹ میں لیڈی کانسٹیبل کو ملی تو تھانے پہنچا دیا پولس کا کہنا ہے لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا والدین سے رابطے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور حسن کے جلوے رنگین آنکھیں شو خادائیں سلاواد میں سجے کیٹ شو میں پالتو بلیوں کی شو خوچنچا لدائیں گود میں اٹھائے گلے سے لگائے مالکان کو اپنی اپنی بلیوں پر مان بیدیسی بلیوں کے شدائیوں نے سیلفی اس کو پنوائے